اللہ کے بندوں حوش کے نہ کھن لو زندگی کھانے کے لیے ہے یا کھانا زندگی کے لیے ہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے میں صحیح کہتا ہوں میں سوچ نہیں سکتا تھا میں مسلمانوں کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب ان کے کھانوں کے عیاشیوں کو سمجھتا ہوں میں آر اسیس کے کیمپوں میں گیا ہوں سنو کان کھول کے میں پرچارت تین دنوں میں گیا ہوں میں آر اسیس کے مرکز میں گیا ہوں میں ناکپور میں آر اسیس کے تین دنوں میں گیا ہوں میں مہاتمہ گوتم بدہ کی تحریک چلانے والوں کے ہیڈکوارڈر میں گیا ہوں میں رشکیش میں دایتری پروار کے مرکز میں تین دن رہا ہوں تم بددائیں کرتے ہو ان کافروں کے لیے پچاس ساتھ تک تم خنوط نازلہ پڑھتے رہو گے اللہ کا عذاب انتوں پر نہیں آئے گا اس لیے کہ میں ان کے نیچے سے لے کر اوپر تک کے لوگوں کو انتہائی سادہ کھانا کھانا ہوا دیکھتا ہوں تصور نہیں ہے ان کے ہاں کھانوں پر پیسہ خرچ کرنے کا خورم ماشاءاللہ اب تو شرم آتی ہے جب میرے پاس یہاں تو اب آنا شروع ہوئے میرے غیر مسلم تعلقات والے مختلف تنظیموں کے لوگ اب یہاں بھی آنے لگیں وہاں تو بہت آتے تھے میرے پاس لکھنا ہوں میرے ہر مہینے کے مرجس میں کم سے کم چار سو پانچ سو غیر مسلم لوگ ہوتے تھے اب یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ کیا کھانے پینے پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بہت تاجب کرتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے ایک لیڈر کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کے ہاں ہمیں اپنے کارکرتاؤں کو لے کر آنے میں اب در لگنے لگا ہے اس لیے کہ آپ کے ہاں ہم لاتے تھے سدھارنے کے لیے لیکن آپ کے ہاں کے کھانے کھا کر ان کی عادتیں بگر جائیں گی اس لیے ہمیں لاتے ہوئے ڈر لگتا ہے میں نے کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنایا ہے میں مجموع میں خطاب کر رہا ہوں جب اس سے کام نہیں چلے گا تو اکیلے میں کسی سے بات کروں گا جس کی یہ بیماری ہے اور جب اس سے بھی کام نہیں چلے گا تو پھر میں وہ قدم اٹھاؤں گا جو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں نو نو سال کی میری عمر رہی ہوگی میرا ندوے میں داخلے کا پہلا سال تھا میں دوپہر میں مدرسے سے پڑھ کر آیا بہت بھوگ لگی ہوئی تھی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ہم نے کھایا ہاں ہاں بٹا بھی نکالتی کیا پکایا ہے میں نے پوچھا بچے پوچھتے ہیں تو میری والدہ نے کہا کہ آج بھندی کی سبزی پکی ہے میری مو سے نکلا بس اتنا مجھے پسند نہیں ہوئی گی یاد تو نہیں آرہا مجھے لیکن مجھے کچھ عجیب طرح کا میرے مو سے جملہ نکلا بس وہ ماں جس نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا بالکل نہیں ڈانٹی تھا مارنا تو دور کی بات ہے صرف کبھی کبھی وہ آنکھوں سے اشارہ کرتی تھی اور اسی سے ہم باہر بہن سہن جاتے تھے کبھی نہیں ڈانٹا ہوا لیکن وہ ماں اس دن سراپا جلال بن گئی سراپا جلال سراپا غزب اٹھیں اور کہنے لگے کرتا اتارو کرتا اتارو میں کام نہیں لگا ڈر گیا تاک کرتا اتارو سننے رہو میں نے کرتا اتار دی کب بنیان اتارو نہیں اتارو کوئی رسی یا کوئی زاربن اتارا مجھے دونوں ہاتھ بان دیئے میرے دونوں پیر بان دیئے اور مجھے پلنگ سے بان دیا اور کہا اللہ کے دیئے ہوئے رسک کو اس طرح کہتے ہیں اوہ اوہ تم سراؤن کے اولاد ہو تمہیں کھانا نہیں ملے گا جب تک توبہ نہیں کرو گے میں بند گیا روتا رہا ایک لقمانی دیا انہوں نے بھوکا پیاسا اثر کی نماز کے وقت آ گیا کھولا کہا وضو کرو کرتا بنیائم پہنو مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے فوراں آؤ میں پھر فوراں واپس آیا پھر میرے کپڑے اتروائے گئے پھر میرا ہاتھ اور پیر بان دیا گئے پھر مجھے پلنگ کے پٹی سے بان دیا گیا پھر مغرب تک بنا رہا پھر مغرب میں کھولا گیا پھر مسجد بھیجا گیا پھر مسجد سے واپس آیا پھر بان دیا گیا اور پھر روتا رہا میری ماں تو مجھ پر رحم نہیں آیا نہیں نہیں یہ حرکت تمہاری برداشت نہیں ہو سکتی یہ حرکت تمہاری برداشت نہیں ہو سکتی کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گے میں تم کو اب چاہ کرتا میں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا روتے روتے میرے آنسوں بھی خوشک ہو گئے اللہ تو رحم آیا اور میری بڑی بھابی وہ والدہ سے ملنے ہم لوگوں کی ملنے کے لیے آ گئیں تھوڑی دور پر ان کا مکان تھا فرشتہ رحمت بن کر آئیں مجھے بنا ہوا دیکھا میں ان کو دیکھ کر چھک چھک کر رونے لگا کہ مجھے کھلوا دیجئے مجھے کیا ہوا کیا تو والدہ سے پوچھا والدہ نے پوچھا اس سے پوچھو کیا کیا اس نے پوچھو اس سے تو میں نے کہا کہ بھنڈی پکی ہے بس میں نے اون کر دیا تو بس والدہ نے کہا کہ میں نہیں بخشوں گی میرے گھر میں یہ نہیں چلے گا بالکل نہیں چلے گا تو انہوں نے بچاریوں نے سفارش کی کہ وہ معافی مانگ رہا ہے اور کبھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا کبھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا آپ اجازت دے دیجئے ان بھابی نے مجھے کھولا پھر اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلایا دوپ کھلایا اللہ میری ماں کو عجر عظیم عطا کرے وہ میری حساسیت آج تک ایسی بڑھی ہوئی ہے کہ کسی کھانے کو گھٹیا کہنا مجھے کفر لگتا ہے کفر کفر لگتا ہے کس طرح برداشت کرتا ہوں میں اس بات کو میرا اللہ جانتا ہے میرا اللہ جانتا ہے یہ کہتا ہے میں جوٹا نکال کر اس حبیث کو ماروں لندہ کر کے اس کو ماروں جو کھانوں کو حقیق سمجھتا ہے اور جو بڑے مزیدار کھانوں کا شہدائی ہے اس کے بغیر کھانی سکتا ہو اس کو ہوتل میں جانا پڑتا ہے کھانا کھانے کے لئے ہوتل کا کھانا جانتے ہو کس طرح بھائی ہے خدا کے قسم جب تک مجموری کی ضرورت نہ ہو جب تک ہوتل کا کھانا کھانا تب ہی نیت لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا کیا لوگوں نے سمجھائے ترہے دین داری رکھ لی کرتہ پدامہ پہن لیا سمجھ گئے کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے یہ تماشا ہے تماشا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جانتے ہو ان کے کھانے پکانے والے کی شرط کیا ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے میں صرف اس شخص سے کھانا پکواتا ہوں جس کا دل ایک لمحے کے لئے اور جس کی زبان ایک لمحے کے لئے اللہ کی آنس سے غافل نہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے سے دل میں نور اترتا ہے فرمایا کرتے تھے جس دن میرے پاس ایسا کوئی پکانے والا نہیں ہوتا میں روزہ رکھتا ہوں اور شام کے وقت میں دودھ سے یہ لسی سے افتار کر لیتا ہوں کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتا جب تک کہ ذکر میں دوبہ ہوا انسان میرا کھانا نہ پکائے یہ تو مقام ہے ہمارے بزرگوں کا اور ہم جا رہے ہیں کافروں مشرقوں ناپاکوں جنوبیوں بچاروں اور فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھ کے کھانا کھا کر اور وہ بھی فاس فوڈ کھا کر اور جنگ فوڈ کھا کر اور چائنیز فوڈ کھا کر جس میں جلٹین ملی ہوئی ہوتی ہے اور جلٹین حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں کوئی چائنیز فوڈ جلٹین کے بغیر نہیں بنتا کوئی جنگ فوڈ جلٹین کے بغیر نہیں بنتا ہمارے یہ نوجوان کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یہ خنزیر کھا رہے ہیں خنزیر انہیں کچھ خبر نہیں مدہ آرہا ہے انکو مدہ آرہا ہے لا خول ولا خورت ان کو نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی ان کے فجر کی آنکھ نماز آنکھ کیوں نہیں کھلتی اللہ کہتا ہے فرشتوں سے سلا دو اس بدماش کو اس کو میں اپنے سامنے کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا مجمع کبیر کبرانی کی روایت ہے کہ تحجد کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے کچھ بندوں کے پاس اس بندے کو جگا دو اس بندے کو جگا دو تحجد کا وقت آ گیا میں اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کو سلا دو میں ان کا چہلہ نہیں دیکھنا چاہتا تب تو تحجد سے آجے بڑھتر میں کہہ رہا ہوں فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتے اللہ ان لوگوں کو جن کے پیٹ میں خبیص کھانا گزا ہوا ہے حرام کھانا گزا ہوا ہے بڑی بڑی دور تک کی کی اثرات ہیں سمجھنے کی کوشش کرو کیوں 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 دنیا میں روایت دیا جا رہا ہے تفسیق اولا کا کیوں دنیا میں جواد دیا جا رہا ہے جنگ فٹ کا کیوں دنیا میں روایت دیا جا رہا ہے میکڈونلڈ کا کیوں دنیا میں روایت دیا جا رہا ہے احمقوں میں آج میں اپنی لہجے کو سخت ترین گلانا چاہتا ہوں اوہ بے وقوفوں اوہ اقل کے دشمنوں تم پڑے علیکے سمجھتے ہو اپنے آپ کو تم نت پر جاتا تفسیقہ فالمولا نہیں پڑھ سکتے تم جاتا میکڈونلڈ پر لسرچ نہیں کر سکتے میکڈونلڈ میں لندن میں انسانوں کا گوش پکڑا گیا ہے پہلے دھولوں کا گوش کی خبر آئی دنوں کے گوش کی خبر آئی انگلینڈ کے اخبارات میں فودو شپا کہ وہاں مردہ انسانوں کا گوش میکڈونل میں استعمال ہو رہا ہے اور صرف گوش استعمال نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے کون کون سے کمیکلز ہوتے ہیں جن کمیکلز کے اندر ایک بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے اس سے بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے نفرت کا ریولڈ کا بڑوں کے خیدہ کی بات کے نماننے کا مزاج پیدا ہوتا ہے یہ سانڈیفک ریسرچ ہے اور وہ یہ سارے ڈرنس میں اور یہ سارے کھانوں میں اور یہ سارے چانیز فٹ میں جو مسالے ڈالے جا رہے ہیں ان میں وہ کمیکلز ہیں جن کمیکلز کے اندر جاتے ہی انسان کے اندر ماں باپ اور اپنے استاذوں اپنے پیر اپنے شیخ اس سے خلاف بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے ہمارے مشایخ اور اقابل ریسرچ کر کر کے تھکے جا رہے ہیں لیکن یہ امت محمدیہ کے بے عقل نوجمان یہ بے حس نوجمان سننے پر آمادہ نہیں ہے کیوں یہ بچے اپنے ماں باپ کے باغی بن رہے ہیں کیوں آج کل کے مریدین اپنے شیخ کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں کیوں یہ شاگرد اپنے استاذ کے خلاف اس لیے کہ ان کو وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ وہ پانی پی رہے ہیں وہ ڈرینچ پی رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں